اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں قصیدت البردہ بردہ والا قصیدہ القصیدت المنصوبہ الیل بردہ وہ قصیدہ جس کا تعلق بردہ سے ہے بردہ کسے کہتے ہیں چادر کو معاملہ کیا ہے اس کو قصیدہ بردہ کیوں کہا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سب سے پہلے تو آج کے سبق میں ہم یہی بتا دیں قصیدہ بردہ قصیدہ بردہ علامہ شیخ شرف الدین محمد ابن سعید بوسیری علیہ الرحمت و الرزبان کا لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے اور یہ بہت عظیم الشان شاعر ہیں ان کا صرف یہی ایک قصیدہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے قصیدے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں بہت سارے قصیدے لیکن قصیدہ بردہ ان کا سب سے زیادہ مشہور ہوا وجہ اس کی کیا ہوئی در حقیقت قصیدہ بردہ کو بارگاہ رسالت معاف سے قبولیت کا پروانہ مل گیا تھا اس لیے سب سے زیادہ مشہور جو قصیدہ ہوا وہ قصیدہ بردہ ہوا ہمارے بزرگوں نے قصیدہ بردہ کو بطور علاج بھی پڑا ہے بیماروں کی شفا کے لیے بھی اس کو پڑا ہے سمجھے نہیں کتنے عاملین قصیدہ بردہ کا ملوے عمل کرتے ہیں اور عاملین نے بتایا ہے کہ روزانہ آدمی قصیدہ بردہ پڑھ کر اگر سوئے تمام تر بلائے اور مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا تو یہ تو قصیدہ بردہ کی عظمت و رفاتیں ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں لیکن یہاں پر قصیدہ بردہ کا معاملہ کیا ہے اور یہ بردہ یعنی چادر کا معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں علامہ شیخ شرف الدین محمد ابن سعید بوسیری علیہ الرحمت و الرزبان کئی قصیدوں کے لکھنے والے ہیں ایک مرتبہ یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر فالچ کا اثر ہو گیا اب نہ مجھ سے پیروں سے چلا جاتا نہ اٹھا جاتا بڑا پریشان تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ لیٹے ہیں کہیں چلنا پھرنا بھی نہیں ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو بہت سارے قصیدے لکھے دل میں آیا کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اور بھی لکھوں اور انہوں نے یہ قصیدہ تیار کیا لکھا اس قصیدے کو لکھا تو فرماتے ہیں کہ اس رات میں جس رات میں یہ قصیدہ لکھ کے فارغ ہوا اس رات میں میں نے یہ پورا قصیدہ میں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں سو گئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا سرکار کو جب خواب میں دیکھا تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں میں نے یہ قصیدہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفا کو میرے جسم پر پھیڑ دیا اور اپنی چادر مبارک میرے اوپر ڈال دی جب صبح میں فرماتے ہیں جب میری آنکھ صبح میں کھلی تو تصور تو وہی تھا کہ جسم تو بیکار ہے لیکن جب آنکھ صبح میں کھلی تو دیکھا کہ جو پیر کام نہیں کرتے تھے وہ پیر بھی کام کر رہے ہیں ہاتھ کام نہیں کرتے تھے وہ بھی کام کر رہے ہیں سب کچھ کام کر رہا ہے پورا جسم صحیح ہو گیا ہے کھڑے ہو گیا گھر سے باہر نکلے بڑے شوق میں نکلے ہوں گے نا بھئی جو جو اس بیمار سے اہمیت پوچھو جس کو گھر میں جو ایک عرصے سے گھر میں مقید ہو اچانک اس کو چلنا پھرنا مؤسر ہو جائے تو کتنی خوشی کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکلا ہوگا تو خوشی خوشی گھر سے باہر نکلے باہر ایک درویش مل گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ بوسیری مجھے بھی قصیدہ اپنا دے دو بولے ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے تو کسی کو قصیدہ آج تک میں نے کہا ہی نہیں بولے کہ میں نے تو بہت سارے قصیدے لکھے کونسا قصیدہ میں آپ کو دوں تو کہا وہ قصیدہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قصیدے کو سن کر تمہارے اوپر چادر ڈالی ہے وہ قصیدہ دو تو اس درویش سے پوچھا اب یہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو معاملہ کسی کو معلوم ہی نہیں یہ تو خواب کا معاملہ ہے تو وہ درویش بولے کہ جب آپ قصیدہ پڑھ رہے تھے اس وقت میں بھی حاضر تھا وہاں اور سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک تمہارے اوپر ڈالی اب وہ قصیدہ مجھے دے دو تو یہ قصیدہ اس درویش کو بھی آپ نے نقل کروایا اور اسے دے دیا تو چونکہ ایک چادر کا اس قصیدے سے ایک تعلق ہے اس لئے اس کو قصیدہ بردہ کہا جانے لگا سمجھے نہیں اس کو بطور علاج بھی پڑھا جاتا ہے اور الحمدللہ یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ علامہ بوسیری علیہ رحمت و الرزبان نے یہاں پر جو قصیدہ یہ تحریر فرمایا ہے اس میں دس فصلیں ذکر کی ہیں ایک ہی قصیدہ میں دس فصلیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش گاہ ہو یا سرکار کے جسم مبارک کا کوئی حصہ ہو یا سرکار سے نسبت رکھنے والی دوسری چیزیں ہو تقریباً علامہ بوسیری علیہ رحمت و الرزبان نے ان دس فصلوں میں تمام کے احاطہ کرنے کی کوشش کیے اگرچہ ویسا یہ ہاتھا یہاں پر بھی نظر نہیں آتا ہے جو آلہ حضرت علیہ رحمت و الرزبان کے سلام کے جو قصیدہ ہے اس قصیدے میں یہ ہاتھا نظر آتا ہے کہ سرکار نے سرکار کے سر سے لے کر پیڑ تک شاید ظاہری یا باطنی کوئی عزب ہو جس کو بطور تعریف ذکر کیا جائے تو اس کی تعریف نہ کی ہو ہے نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عزب پر علیہ حضرت نے مستقل ایک شیر لکھا ہے یہاں پر بھی علامہ بوسیری علیہ رحمت و الرزبان نے بہت کوشش کی ہے کہ سرکار کے تمام تر چیزوں کو گھیریں ٹھیک ہے بڑا عظیم قصیدہ ہے یہ پڑھنا چاہیے بزرگوں نے تو فرمایا روزانہ پڑھ کر سونا چاہیے بعض بزرگوں نے فرمایا اگر پورا روزانہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم ایک ایک منزل روزانہ پڑھ لے اس کی ٹھیک ہے ایک ایک منزل کا مطلب مطلب ہے جیسے جہاں پر سرکار کے رہائشگاہ کا ذکر کیا ہے سرکار سے متعلق چیزوں کا ذکر کیا ہے جہاں تک ذکر اس کا ہے تو وہاں پر وہ ایک منزل ہو گئی پھر اس کے بعد سرکار کے جس میں مبارک کی طرف آئے تو جس میں مبارک کا ذکر جہاں جہاں کیا ہے جتنے اشار میں ان کا اس پورے قصیدے میں ایک سو باسٹھ شیر ہیں ایک سو باسٹھ ایک سو باسٹھ شیر بڑے ہی لا جواب ہیں اور یہ قصیدہ جو ہے اس میں آپ استعارات کنایات تشبیحات یعنی علم بیان کا استعمال بھی کافی حد تک دیکھیں گے جگہ جگہ پر بڑے استعارے کرتے ہیں ایک لفظ بول دیا اور استرزامی معنی مراد لے لیا سمجھے نہیں علم بول دیا اب علم تو سب ہیں لیکن کیونکہ سرکار کی تعریف کرنا ہے تو ایک خاص ایک خاص پہاڑ مراد لے لیا سمجھے نہیں تو بڑے استعارات اور خوبیاں بھی یہاں پر نظر آئیں گے قصیدت البردہ چادرز کی طرف منصوب قصیدہ قال الشیخ شرف الدین محمد بن سعید البوسیری رحمت اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ المتوفہ سنة سبع و تسئے مئاتی و ستے الف من المیلاد من الہجرہ شیخ شرف الدین محمد بن سعید بوسیری رحمہ اللہ نے فرمایا جن کا وصال چھ سو ستانوے ہجری میں ہوا انہوں نے فرمایا کیا ہے جنہوں نے فرمایا ہے امین تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعن جرام مقلط بدمی بعض لوگ کہتے کہ قصیدہ بردہ کا مطلع جو ہے وہ مولا یہ ہے مطلع میں نے کچھ لوگوں کی زبان سے بھی سنا ہے اور شاید کسی کتاب سے نظر میں بھی ایک جگہ سے گزرا کہ مطلع کیا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا یہ پہلا مصرہ ہو گیا علا خیر علا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم یہ دوسرا مصرہ ہو گیا لیکن عقل نہیں کہتی ہے کہ وہ اس کا مطلع ہوگا کیوں اس کی وجہ کیا ہے فن شاعری میں یہ ضروری ہے کہ جو ردیف ردیف نہیں عربی میں تو ردیف کہا نہیں قافیہ جو بھی ہوتا ہے جو بھی قافیہ ہوتا ہے عربی زبان میں وہ قافیہ مطلع کے اندر مثل اولہ مثل ثانیہ دونوں کا یقصہ ہونا چاہیے اسی کو مطلع ہی کہتے ہیں اب مجھے بتاؤں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا کیا قافیہ وہ قل حمی میم کے ساتھ حرف ربی میم ہے حرف ربی تو کہی سکتے ہیں حرف ربی تو میم ہے وہاں پر کیا یہاں پر میم آیا تو اس لئے جن لوگوں نے اگر کسی نے لکھا ہے یا جو لوگ کہتے ہیں میری نظر میں وہ شاید صحیح نہیں کہتے ہیں کیونکہ فن نے پھر تو یہ تو بہت بڑی قباحت لازم آ جائے گی علامہ بوسیری علیہ رحمہ اتنے بڑے شاعر اور مطلع کی ریائت بھی نہیں کر سکے یہ تو بہت بڑی پریشانی آ جائے گی سمجھے نہیں اس لئے وہ اس کا مطلع نہیں ہے مطلع یہی ہے سمجھے بات آ رہی ہے استفہام کے لئے مطلع تذکر تفعل کے وزن پر مصدر ہے اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا تذکرت فلانا میں نے فلان کو یاد کیا جیران جار کی جمع جار کا معنی پڑوسی ہمسایہ زی سلمی سلم ایک جگہ کا نام کیا ہے ایک جگہ کا نام زی سلم سلم والے مزجت دمعن جرام مقلطن بدمی مزجا یمزجو ذرابہ سے اس کا معنی ہوتا ہے مقلط کرنا ملا دینا دمعن جمع دموع اس کا معنی ہوتا ہے آنسو جراء یہ صفت ہے دمعن کی نقرہ کے بعد اسی سے متعلق جملہ واقع ہو تو وہ جملہ اس کی صفت واقع ہوتا ہے اگر معرفہ کے بعد واقع ہوتا ہے تو وہی حال ہوتا ہے ٹھیک ہے دمعن جراء ممقلطن مقلطن آنکھ کا جو ڈھیلہ ہے نا ایک تو یہ ڈھیلہ ہے جو آنکھ دکھ رہی ہے اور یہ ایک ڈھیلہ جس گھیرے میں ہے جس گھیرے میں ہے اس کو مقلہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقلہ اس گھیرے کو کہتے ہیں آنسو کہاں سے نکلتے ہیں آنکھ سے یا گھیرے کے اندر سے اندر سے نکلتے ہیں جہاں سے آنکھ سو نکلتا ہے یہ جو سیڈ ہوتی ہے جہاں سے آنسو نکلتا ہے اس کو عربی زبان میں موق بولتے ہیں موق بڑی قاف سے موق مدمع بھی بولتے ہیں مدمع بھی بولتے ہیں ان سے آنسو نکلنے کی جگہ تو مقلہ آنکھ کا گھیرہ جمع مقل دم خون جمع دم الفاظ کے معنی سمجھ گئے عام طور سے شورہ کی یہ عادت ہے کہ جب وہ قصیدہ شروع کرتے ہیں تو تشبیب تشبیب کا مفہوم شروع کے اشار میں لے کر آتے ہیں تشبیب کے اشار کہتے ہیں تشبیب میں کیا ہوتا ہے محبوب مجازی کے حسن و جمال کو بیان کر دیا جاتا ہے یا استعارہ کے طور پر عورتوں وغیرہ کی بھی تعریف کر دی جاتی ہے سمجھے نہیں استعارہ کے طور پر یہ عربی شاعروں کا طریقہ رہا ہے عربی شاعروں کا طریقہ ہے عربی شاعری کا یہ ایک انداز ہے عالی حضرت علی رحمت و رزوان نے آپ نے پڑھا ہوگا اس میں پسیدہ تانے رایتان میں عالی حضرت نے تشبیب کے اشار پہلے لکھے کتنے اشار لکھے جواب نہیں رکھا ایسے ایسے اشار لکھے کہ نہ سمجھ لوگ سمجھ جائیں گے یار بڑے ملکہ دنیا بھی عشق والے تھے نہ سمجھ لوگ یہی سمجھ جائیں گے لیکن چونکہ عالی حضرت نے پھر آگے فرمایا ہے کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے یہ تو شاعروں کا طریقہ میں نے اپنایا تھا آگے ذکر بھی کر دیا ہے اسی میں آگے سمجھے نہیں تو یہ ایک شاعری کا طریقہ ہے عربی زبان میں تشبیب تو محبوب مجازی کی تعریف کر دینا یہ شروع میں عام طور سے شورہ کرتے تھے اور یہاں تو محبوب مجازی بہت زیادہ نظر بھی نہیں آئے گا ورنہ قصیدہ بانت سعاد کو آپ دیکھو شاید پڑا نہیں ہوگا قصیدہ بانت سعاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کیے انہوں نے لیکن اگر اس میں ستر اشار ہیں تو ستر میں کم سے کم پچاس اشار ایسے ہوں گے جو صرف اپنی سعاد کے بارے میں بانت سعاد سعاد جدہ ہوگئی نہیں پڑا ہے ابھی آپ لوگوں نہیں پڑا ہوگا چلو تو یہ تشبیف کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی کچھ ایسے اشار لیکن یہ بیسے محبوب مجازی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں یہ کچھ اپنے حالات ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں اَمِن تَذَكُّرِ جِیرَانِن بِذِی سَلَمِي مَزَجْتَ دَمْعَن جَرَا مِن مُقْلَطٍ بِدَمِي کیا زی سلم کے ہمسائیوں کی یاد سے تم نے آنکھوں سے بہنے والے عشق کو کھون سے ملا دیا کیا ملک جو سوال ہے اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں بھئی عالم خیال میں عالم عشق میں آدمی اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے شاعر کے عام طور سے ایسی خیالات ہوتے بھی ہیں اپنے آپ سے کبھی سوال کرتا ہے کبھی اپنی طبیعت سے سوال کرتا ہے کبھی اپنے آپ کو خطاب کر کے کچھ کہتا ہے مجھے بیسی پوچھ رہے ہیں کہ جو تمہارے آنکھوں سے آسو بہر ہے نا اور یہ آنکھوں سے آنسو صرف آنسو نہیں بہ رہے ہیں محبوب کی اتنی یاد آ رہی ہے تمہیں کہ آنکھوں سے اب خون بھی نکلنے لگا ہے اب یہ آنکھوں سے آنسو خون کے آمیزش کے ساتھ جو نکل رہے ہیں کیا یہ زی سلم کے ہمسائیوں کی یاد آ گئی تھی جو آنسو نکل رہے ہیں محبوب دور ہے نا تو محبوب کے دور ہونے کی وجہ سے محبوب یاد آ رہا ہے اس لئے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کیا ایسا ہے اب یہ سوال ہے پوچھا جا رہا ہے یا کچھ اور ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ محبوب کی ایسی یاد آگئی تو دل بے قرار ہو گیا اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ محبوب کے نکلے ہوئے محبوب جس کھنڈرات سے گزرا وہ کھنڈرات نظر آگئے تو محبوب یاد آگیا جس جگہ سے گزرا وہ جگہ یاد آگئی جگہ دیکھ لی محبوب کو جگہوں کو کھنڈرات کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں ارے کرتے نا یا منازلہ سلمہ اینا سلمہ کما اور کیا ہے خطاب کرتے ہیں تمہاری سلمہ کہاں ہے ایسے یہاں پر بھی کیا تمہارے آنکھوں سے عشق روان جو خون سے ملا دیئے ہیں تم نے وہ عزیر سلم کے ہمسائیوں کی یاد سے ہے امین تذکر جیران بھی زیر سلمی کیا زیر سلم کے ہمسائیوں کی یاد سے مزجتا دمعن جرہ من مقلط بھی دمی تم نے وہ آنسو جو تمہاری آنکھوں سے بہے ہیں ان کو خون سے ملا دیا ہے ام حبت الریح من تلقائی کازمت کازمہ ایک پہاڑ کا نام ہے وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ اَوْمَضَ يُمِدُ اِمَاد کا مہنہ ہوتا ہے چمکنا برق کا مہنہ بجلی فِي الظَّلَمَائِ الظَّلَمَاءُ کا مہنہ ہوتا ہے الْلَيْلَةُ الظَّلَمَاءُ آن انہیری رات الظَّلَمَاءُ شَدید انہیری رات من اغامی اغام بھی ایک پہاڑ کا نام ہے ملک تشبیح کے طور پر عام طور سے یہ پہاڑ شاید ایسے رہے ہوں گے جو کبھی 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 ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہماری یہاں پر ہوتا ہے لوگ عشق و عائش و مستی کرنے کے لئے کچھ خاص جگہوں پر جاتے ہیں کچھ خاص جگہوں پر جاتے ہیں کہ یہ پہاڑ یہ وہ مشہور ہوں جہاں پر کپلس جاتے ہو ہے نا محبت کرنے والے جاتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایضم بولا مطلقا پہاڑ بولا پہاڑ سے وہ پہاڑ مراد ہو جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے ہو یہ بھی ممکن ہے سمجھے نہیں تشبیح ہنو وہ بھی ہو سکتا ہے احتمال اس کا بھی ہے فرماتے ہیں ام حبت الریوح من تلقاء کازمہ یا یہ اس لیے کہیں رو رہے ہو کہ کہیں کازمہ کی جانب سے تلقاء کا معنی جانب کہیں کازمہ کی جانب سے ہوا چل کر آگئی ہو اس ہوا میں محبوب کی خوشبو آگئی ہو ہوا میں محبوب کی خوشبو آگئی ہو وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلَمَائِ مِنْ اِضْمِي یا اس لیے کہ کوہِ اِضْم کی جانب سے شبے تیرہ میں کوئی بجلی چمک گئی ہے شبے تیرہ میں کوئی بجلی چمک گئی ہے ہے نا پتا چلا کہ کسی محبوب کسی پہاڑ پر گیا اور اس پہاڑ کے کچھ جلبے آنکھوں میں نظر آگئے شکریہ